پلیز سر مجھے بہت بہت شکریہ چیرمن صاحب اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عاصف کرمانی صاحب کا بھی انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو اٹھایا عاصف صاحب یہ کچھ ایسے زین کے لوگ ہیں کچھ ایسے دہشتگرد ہیں جن کو شاید میں بلوچ کہنا بھی پسند نہیں کرتا جنہوں نے یہ عرکت کی اور میرا ان کے لیے یہ جواب بڑا کلیر ان وائل ٹاپ کہ میں گوادر کی طرف سے گوادر کے لوگوں کی طرف سے ان کو ہم لوگوں نے پہلے دن کنڈیمٹ کیا اب آپ دیکھیں نا ایک مجسمے سے ڈرتے ہیں لوگ ان کا اگر وہ خود ہوتے تو دیکھیں انہوں نے پاکستان دے کر گیا ہمیں ایک مجسمے سے جو لوگ ڈرتے ہیں اس کو برداشت نہیں کرتے تو وہ لوگوں کی ذہنیات اور انہوں کی کیفیت اور انہوں کی حیثیت کیا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس کو پورا بلوچ قوم اسپیشلی گوادر کے لوگ ہم نے تو یہ کہا کہ قائد عظم ہمارے دلوں میں ہے یہاں سے نکال کے دکھاؤ مجسمے سے کیا نکال رہے ہو آپ یہاں سے نکال کے دکھاؤ تو انہوں نے جو عرکت کی ہے اس کی ہم لوگوں نے بلوستان حکومت اس کے لیے ڈھونڈ رہی ہے ان لوگوں کو ان میں سے کچھ لوگ الحمدللہ پکڑے بھی گئے ہیں تحقیقات بھی چل رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ان کو کھڑی سے کھڑی سزا بھی دی جائے گی اور باقی میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ایک دوست یہ بات کر رہے تھے میں نے کہا انہوں نے ایک مجسمہ گرایا ہے ہم اس سے بڑا مجسمہ گوادر کے لوگ اپنے خرچے پر بنائنے کے لیے تیار ہیں اور ہم بنائیں گے ابھی انشاءاللہ اور اگر اجازت سر دیں مجھے وہ جو میرے بٹکے ہوئے میرے تو نہیں کہہ سکتا ان کو میں جنہوں نے ایک کام کیا اس کو میں میرا بھی نہیں کہہ سکتا اگر وہ بلوچی نہیں سمجھتے اردو نہیں سمجھتے سوری یا انگریزی نہیں سمجھتے تو میں ان کو بلوچی میں بول دوں کہ شما ارچی کنے بکنے ایک قائد آزمیں یہ میں دلت آئیں اسی درکنک شما زندگیہ ہی کارا کتنک نے انشاءاللہ تعالیٰ گوادر ترقی کا گوادر ترقیہ شما گندے کہ گوادر مالوک تو دیمار ہوتے ہیں بلوچی ہے تو کئی مشمارہ پہکا ما دے گیا پاکستانے اہوانے بالاچی گوادر نیمچی چارہ شما رچی احمد تھا ارچی احمد تھا قودہ بابر رشتہ تھا بیا بیجا قودہ بابرہ ساریہ نندہ پاکستان نیمہ دیمہ بکا نہ کہ قودہ بابر زندگی پاکستانے خلاف نہ گپ کچھ داری نہ کائجاز میں خلاف گپ کچھ داری یہ بات میرا پیغام جو بلوچی اردو نہیں جانتا اس کو بلوچی میں میں بات سمجھانے کی کچھ کر رہا ہوں میں آئی کانٹ آئی ڈونڈ نو آئی کانٹ آئی ڈونڈ نو بٹ آئی سپوک آئی سپیک میں آپ کو آپ میری بات سمجھیں میں ملک کے لیے میں قوم کے لیے میں اس حیوان کے لیے بات کر رہا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں جو اگر کسی کو اردو سمجھ نہیں آتی جو لندن میں بیٹے ہیں ہیں میں کھل کے کہتا ہوں جو افغانستان میں بیٹھے ہیں میں کھل کے کہتا ہوں جو ایران میں بیٹھے ہیں میں کھل کے کہتا ہوں جو دبائی میں بیٹھے ہیں بلوچ جو غدار بلوچ ہیں ان کو سن لیں آج اس حیوان سے میری آواز جس کی حرکت ہے وہ اس ملک میں اس ریکنسلیشن میں بھی وزیراعظم کو کہتا ہوں مت لو ان کو جو آپ کے قائد کی عزت نہیں کرتا وہ بلوچ نہیں ہے وہ پاکستانی نہیں ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے آپ آپ بات کرتے ہیں ریکنسلیشن کی آپ بات کرتے ہیں اتفاق کی اتیاد کی اور آپ آ کے اس طرح کی عرکت کرتے ہیں تو جتنے لوگ ہیں جہاں بیٹے ہیں ان کو آج میری اگر اردو سمجھ نہیں آئی ہو نو تو یہ بلوچی سن لیں شکریہ جی بہت بہت شکریہ